فرماتے ہیں ایک مسئلہ انہوں نے روزے کے حوالے سے دیا ہے کہ اگر کوئی روزے دار کسی کا روزہ ہو اور وہ سورج غروب ہونے کے بعد اپنے شہر میں روزہ کھولے بغیر بعض اوقات ہوتے ہیں فلائٹ ایسے ٹائم کی ہے اب بھی ساتھ وجہ روزہ کھلنا ہے آپ کو ائرپورٹ پہنچنے ہیں بورڈنگ وورڈنگ جہاز کا ٹائم سمجھیں ساتھ ہی بجائے گا مثلا تو وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اس میں انسان بیٹھتے بیٹھتے سیٹل ہوتے ہوتے اس کو موقع نہیں ملا روزہ کھولنے کا اور آج کل کی فلائٹس ویسے ہی اور اس کریں کوئی کرونا زیادہ فلائٹس ہیں تو بعض اوقات وہ کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں رہتے ہیں اب انٹرنیشنل میں انہوں نے شروع کر دیا لیکن تھوڑا پچھلے چلے جائیں تو وہ انٹرنیشنل میں بھی کچھ نہیں دے رہے تھے خلاصہ یہ کہ اب کسی بھی وجہ سے نہ کھول پائے آپ اور جہاز میں بیٹھ کر آپ مغرب کی سمٹ میں سفر کریں تو کیا ہوگا مغرب کی سمٹ میں جانے میں مثلا فرض کہیں اپنے ویسٹ کی طرف جائیں آپ تو کیا ہوگا پیچھے آنا شروع ہو جائے گا ٹائم آپ کا ٹھیک ہے نا لہذا آپ سفر کر کے ایسی جگہ اترے جہاں ابھی سورج غروب نہیں ہوا مثلا ابھی دو گھنٹے باقی ہیں اپنے شہر سے گزر اڑے ہیں جہاں پہ سورج غروب ہو چکا ہے روزہ کھل چکا ہے بس خجور نہیں کھائی اور جس جگہ پہنچے ہیں وہاں پہ ابھی دو تین چار پانچ گھنٹے چھ گھنٹے مثلا فرض کریں ابھی باقی ہیں تو اب یہ شخص جو ایک اعتوار سے دیکھیں تو روزہ کھلنے کے بعد سفر کی اس نے اور دوسرے اعتوار سے دیکھیں کہ جس شہر میں پہنچا ہے اگر اس کو میار بنائیں تو ابھی تو چھ گھنٹے مثلا باقی ہیں روزہ کھلنے میں تو یہ آیا ان چھ گھنٹوں سے میں جو غروب ہونے کا ٹائم ہے اس سے پہلے پہلے آیا کچھ کھا پی سکتا ہے یا نہیں اس کو اجتناب کرنا ضروری ہوگا اب دیکھیں یہ ہوائی جاز کی انوینشن اور اس کی بھی انوینشن کے بہت بعد کی کہانیاں یہ شروع کے جو ہوائی جاز سے وہ بھی شاید ایسی کہانیاں شروع میں نہ ہو تو بالاخر یہ اس اعتوار سے کہ پیغمبر کے دوانے میں تو بارحال یہ لوگ سوچتے بھی نہیں ہوں گے کہ ہم اتنی سپیڈ سے جو ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچیں کہ جہاں پر غروب کر کے نکلیں اور اگلی جگہ پہنچیں تو غروب بھی نہ ہوا سوچتے بھی نہیں ہوں گے گھوڑوں پہ سفر کرنا ہے خچروں پہ سفر کرنا ہے اونٹوں پہ سفر کرنا ہے وہ جو ہمارے گھنٹوں کے سفر ہیں ان کے دنوں میں ہوا کرتے تھے جو ہمارے لانگ فلائٹس والے سفر ہیں وہ ان کے مہینوں میں ہوا کرتے تھے تو اب یہ اسی دن کی بات ہے درست تو اب ایسی صورت میں اس کی ذمہ داری کیا ہوگی کہتے ہیں کہ اگر وہاں پر ابھی غروب نہیں ہوا تو اس کے لیے اجتناب واجب نہیں ہے یعنی یہ یہی سمجھے گا کہ اس کا روزہ کھل چکا ہے اور اگر روزہ کھول فرض کریں خجور کھانے کے بعد آتا یا پانی پینے کے بعد آتا یا چائے کی ایک پیالی پینے کے بعد پہنچتا تو کیا ہوتا کچھ بھی نہیں کیونکہ روزہ تو کھل چکا تھا اس کا تو کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی وہی صورتحال بنے گی چاہے اس نے نہیں کھایا ہے لیکن ان گھنٹوں میں جو ابھی اس شہر کے باقی ہیں غروب ہونے میں اس میں اس کے لیے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روکنا واجب نہیں ہے اگرچہ احتیاط مستق یہ ہے کہ اجتناب کرے تو بہتر ہے لیکن آپ کو معلوم ہے بلاخر اپنا روزہ پورا کر کے آئے کا مطلب یہ کہ بارہ چودہ گھنٹے تو بھوکا رہ کر آیا ہے پھر بھاگ دوڑ والا سفر ہو کر تو اس میں کون ایسی احتیاطوں پر عمل کرتا ہے لیکن بارہ کر لے تو اچھا ہے بعض اوقات ہوتا ہے مثلا فرد کریں آدھا گھنٹہ ہے تو آدھا گھنٹہ تحمل کرنا آسان ہے اگر کہیں پہنچیں وہاں پہ بھی چھے آٹھ گھنٹے ہوں وہ تحمل کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے تو بارہ اپشن ہے اس کے پاس چاہے تو روک لے اپنے آپ کو نہ چاہے تو نہ روکے خائف یہ جان بنائے یہ ایک مطلب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مکلف اپنے شہر میں نماز صبح پڑھ لے جس طرح ارلی مارننگ کی فلائٹس ہوتی ہیں بعض اوقات آپ نے نماز فجر پڑھی جہاز پہ بیٹھی اور دوبارہ مغرب کی سمت آپ نے سفر کیا اب جس شہر میں آپ پہنچی ہیں وہاں پر ابھی طلوع فجر ہی نہیں ہوئی آدھی رات ہے مثلا رات کے ڈھائی بجے تین بجے اور ابھی یہ ایک ڈیٹھ دو گھنٹے بعد طلوع فجر ہوگی آپ اپنی اپنے شہر میں فجر کی نماز پڑھ چکے ہیں تو ایسی صورت میں کہ جہاں پر اب آپ پہنچیں وہاں پر طلوع فجر نہ ہوئی ہو اسی طریقے سے زہر وغیرہ کا بھی مسئلہ ہے زہر وغیرہ پڑھ کے چلے اور ایسی جگہ پہنچیں کہ جہاں پر ابھی زہر کا وقت نہ ہوا ہو یا مغرب عشاء میں بھی بیائی نہیں یہی مسئلہ تو ان تمام صورتوں میں اس کی ذمہ داری کیا بنے گی کہتے ہیں کہ نماز کا اعادہ کرنا واجب نہیں ہے اگرچہ احتیاط مصطف یہاں پر بھی یہی ہے کہ وہ اعادہ کرے ٹھیک ہے لیکن یہ البتہ ایک نٹ یہ وہ مسئلہ تھا کہ اگر کوئی نماز پڑھ کے چلے صحیح ہے لیکن اگر صورتحال دوسری ہو جائے مثلا فرض کریں آنکھ ہی دیر سے کھلی نماز کا وقت فرض کریں گزر چکا ہے نماز اس نے نہیں پڑھی اپنے شہر میں ٹھیک ہے اور پھر ہوائی جاز میں بیٹھ کر ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر ابھی وقت باقی ہو تو یہاں پر کیونکہ دیکھیں قضاء کا آپ کو معلوم ہے قضاء تو فوراں واجب نہیں ہے وہ پوری زندگی میں جب بھی بس یہ ہے کہ یہ نہ کہلائے کہ سستی کر رہا ہے واجب کی ادائیگی میں والا ادائیگی فوری واجب نہیں ہے لہذا فرض کریں کہ یہ اگر تو قضاء تو ہو چکی ہے اس کی اپنی شہر میں اس مطلب کو دیکھیں تو اس کے اوپر تو کوئی ذمہ داری نہیں ہو نہیں چاہیے جب مرضی پڑھنا چاہے پڑھے لیکن فرض مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایسی جگہ پہنچے جہاں پہ بھی فجر نہیں ہوئی پہنچنے کے بعد اترنے کے بعد گھر جانے کے بعد اب فجر ہو رہی ہے تو آیا اس پر واجب ہے کہ اب نماز فجر پڑھے تو آقا فرماتے ہیں کہ یہاں پر احتیاط واجب یہ ہے کہ یہ نماز فجر کو انجام دے درست البتہ جو نماز پڑھے گا وہ اداء اور قضاء کی نیت کے بغیر پڑھے گا یعنی معافظ ذمہ کی نیت میں معافظ ذمہ یعنی جو بھی میری گرزن پر ہے کیونکہ بالاخر یا اداء ہے یا قضاء ہے کیونکہ اگر یہ شہر میار نہیں ہے میرے لیے تو پھر قضاء میری گرزن پر ہے اور اگر یہ شہر میرے لیے میار ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اداء میری گرزن پر ہے تو آخر کار یا اداء ہے یا قضاء کوئی ایک چیز تو ہے میری گرزن پر لیکن کیونکہ مجھے کنفرم نہیں کہ وہ کیا چیز ہے لہذا وہ نیت یہی کرے کہ جو بھی میری گرزن پر ہے اب اگر اداء ہوگی تو وہ ادا کی کھاتے میں چلی جائے گی اگر وہ قضا ہوگی دیکھیں یہ جو علم نہیں ہے یہ مجھے اور آپ کو علم نہیں ہے نا خدا کو تو معلوم ہے نا کہ یہ ادا ہے اس کی گدن پر یہ قضا ہے یہ جو جہل ہے یہ ہماری نسبت ہے خدا کے نسبت تو کوئی جہل نہیں ہے لہذا کیونکہ خدا کو تو معلوم ہے لہذا اس اعتبار سے آپ جس طرح وہ جیک نہیں ہوتا دونوں ٹیموں کے ساتھ کھیلتا ہے بچپن میں ایک ایکسٹرا بچہ بجھ جاتا تھا تو ہم اس کو جیک بنا دیتے وہ اس ٹیم کے ساتھ بھی کھیلتا تھا اس ٹیم کے ساتھ بھی کھیلتا تھا یہ سمجھیں یہ جو نماز ہے یہ جیک ہے یہ ادا کے ساتھ بھی سازگار ہے اور قضا کے ساتھ بھی سازگار ہے یہ دونوں کے ساتھ آٹو ایڈجسٹ ہو جاتی ہے پھر وہ آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی نماز کہاں گئی معافی ذمہ فجر کی نماز پڑھتا ہوں معافی ذمہ قربتن اللہ درست